بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک میں مارکٹنگ کے کانشپٹ کے پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں نوٹیسیبل ڈیفرنس نوٹیسیبل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ محسوس کر پاتے ہیں کچھ چیزیں محسوس نہیں کر پاتے ہیں جیسے ریکٹر سکیل میں بھی سرٹن ریکٹر سکیل میں بھی جب نمبر کم ہوتا ہے زلزلے میں تو وزلہ آتا ہے لیں گے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا تو مارکٹنگ میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو مارکٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ کسٹمر کو ڈیفرنس نظر آئے ٹھیک ہے اگر فار اگزامپل وہ کوئی زیادہ فار اگزامپل کریم کی ٹوینٹی پرشنٹ وہ کانٹیٹی زیادہ دے رہا ہے تو وہ ڈبے کا سائز بڑا کرے گا کسٹمر کی ویلیو زیادہ بڑا رہا ہے کوئر پرائیس پرائیس کم بڑا نہیں رہا تو کچھ چیزوں میں وہ خاص طور پر اس کی کوشش ہوگی کہ ایسا نہیں ہو کہ جو اس نے کچھ ڈیفرنس پرادک میں جو ایمپروومنٹ کیا ہے وہ اس کی نظر صحیح نگلیٹ نہ ہو جائے تو کسٹمر مست نوٹس اور بعض دفعہ اس کا ریورس بھی ٹرو ہوتا ہے کہ جب کسٹمر مارکٹر کچھ پرادک کے اندر چینجز کھڑا فار اگزامپل اس کو بار سو پھر اس کا سائز کم کرنا ہے تو وہ اتنا کم کرتا ہے کہ اتنی کسٹمر کی نوٹس میں نہیں آتا تو اس میں ایک ویبر کا لاؤ بھی ایک اپلیکیشن ہے ویبر کا لاؤ کیا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے فار اگزامپل آپ ایک چائے کے کپ میں چینی پی چینی ڈال کے آپ چائے پیتے ہیں تو چھوٹا موٹر چینی کم یا زیادہ ہو جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن فار اگزامپل آدھا چمچ کا اگر ڈفرنس آ جائے یعنی اگر چینی آدھا چمچ سے کم ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی چینی کم ہے اور اگر آدھا چمچ سے چینی زیادہ ہو جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گی زیادہ میٹھی کر دی تو ویبر لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کپ کے اندر آدھا چمچ چینی سے آپ کو پتہ چلتا ہے نوٹس میں آتا ہے کہ چینی میں کچھ گربڑ ہے تو اگر دو کپ کی چائے لیں گے تو وہ ڈبل اس میں ایک چمچ سے یہی فرق نظر آئے گا یعنی the proportion of noticeable difference is a constant کہ ایک کپ میں اگر آدھا چمچ کم زیادہ ہو جائے تو اس سے کم پہ notice میں نہیں آتا تو اگر ڈبل سائز کا کپ آپ لے لیں گے تو اس میں ایک چمچ سے اتنا ہی notice میں آئے گا یعنی یہ ویبر کا law ہے تو سم انسائٹس انٹو the concept of noticeable differences کہ ایک notice میں لانا ہے یہ سائیکلوجیکل بھی اس کے اندر dimensions ہیں i just wanted to share this with you thank you very much